پیڈی پی صدر مہدبہ مفتی نے نئے محاذ کو لے کر کی شروعات مسلمانوں کو متحد ہونے کا دیا مشورہ سری لنکا کے حالات سے ملک کی عوام کو سبق حاصل کرنے پر دیا زور راجوری کے مہرہ علاقے میں مسافروں سے بری گاڑی کو آیا خادثہ پیش چھبیس کے قریب مسافر ہوئے زخمی علاج کے خاطر ہسپتال کیا گیا منتقل پولیس نے معاملہ کیا دارت منسیات کے خلاف جنگ میں رضاکار تنظیموں نے آج جمع کشمیر پولیس اور محکم تعلیم کے اشتراک سے سوپور میں کیا ریلی کا انعقاد نشے سے دور رہنے کی نوجوانوں سے کی اپیل نشا مکت کشمیر کا دیا نہرہ اسلام علیکم ناظرین سفر کے چار بجے ہیں آپ گلستان کے سرینگر سٹیڈیو سے برائے رات سپیشل رپورٹ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان سعید رو فاروقی کے ساتھ سپیشل رپورٹ میں سب سے پہلے بات کریں گے پی ڈی پی کی حلقے کی حوالے سے حلقے انتخاب سنوار سے وابستہ ڈی ڈی سی ممبر کے ساتھ ساتھ درجنوں میں آئے ہوئے مرد زن نے آج پی ڈی پی میں شمولیت اختیار کی پی ڈی پی صدر محبہ مفتی نے ان کی سرکاری رہائش گاہ پہ ان کا والہنہ استقبال کیا تقریب کے بعد محبہ مفتی نے جن لوگوں نے آج پی ڈی پی میں شمولیت اختیار کی ان کا شکریہ آدھا کیا اور پارٹی کے لیے کام کرنے کا ان کو کہ وہ پرعظم رہے کہ پی ڈی پی کے لیے وہ کام کریں اور یہاں کی عوام کے لیے وہ کام کریں بعد میں میڈیا نمائندوں سے بھی محبہ مفتی نے بات کی اور محبہ مفتی نے جمہ کشمیر کے حالات کو لے کر ملک کے حالات تک بات کی محبہ مفتی نے کہا کہ ہندوستان ایک سیکلور ملک ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں نے ہندوستان کے ساتھ الہاق کیا تھا پورے ملک میں صرف ایک مسلم میجارٹی والی سٹیٹ جمہ کشمیر تھی جس کے لیے ہمیں خصوصی درجہ دیا گیا تھا اس وقت کی لیڈرشپ نے وہ درجہ بھی اب نہیں رہا موجودہ حکومت نے وہ خصوصی درجہ بھی ختم کیا اور کئی سالوں سے جمہ کشمیر کی عوام پر ظلم ہو رہے ہیں یہاں کی عوام پر تشدد ہو رہے ہیں اور یہاں کی عوام مسئبت کی شکار ہو رہی ہے جمہ کشمیر کی عوام گیر محفوظ تصور کر رہی ہے محبہ مفتی کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہاں کی عوام جو ہے اب وہ گیر محفوظ تصور کر رہی ہے محبہ مفتی کے مطابق اب صورتحال جمہ کشمیر کی ہی نہیں بلکہ پورے ملک کی جو ہے وہ بدل رہی ہے جہاں مسلمانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں اب تو تاج محل کو بھی بخشا نہیں جا رہا ہے اور تاج محل کے حوالے سے بھی اب نئی سیاست شروع ہو رہی ہے محبہ مفتی کے مطابق اگر مسجدوں پر قبضہ کرنے سے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں تو ایک ہی بار سب کچھ چھین لیا جائے مسلمانوں کو عبادت کرنے کے لیے مسجد سے باہر بھی اجازت ہے اور ہم مسجدوں کے باہر بھی عبادت کر سکتے ہیں ہم مسجدوں کے باہر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں محبہ مفتی نے ملک کے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ ان حالات میں متحد ہو جائے پچھلے کئی سالوں سے جو حالات بنے ہیں مسلمانوں پر جب سے باجپا سرکار بنی ہے تب سے لے کر جو ملک میں حالات بنے ہیں مسلمانوں پر آفت جیسی آئی ہے محبہ مفتی نے اور کیا کہا ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں مسلمانوں پر آفت جیسی آئی ہے سالوں سے بچیدین ہے محبہ محمد کٹ کریں سوی seben ampl Esp EMV سے بحfolہ ٹھانی ہے سلا perimeter اس سے بہتواج آئی ہے سacionتا ہے سایت کے بعد وقت سیکھ ایک پسٹ رہے ہیں اس رو سے اس سے اپنے من سے ایسے میں لئے کہ کھان ماجر اگر پنجاب چھو ہریانہ چھو تمشہ سٹیٹ مگر ایسے میں سپیشل سٹیٹ اسی دکھنو توسف کا مصارل سپیشل سٹیٹ یمکی سرائی زمین سرائی ناس سانی نوکری سانی آس ایسے دبانی آسو چھو اندوستان پر آج مگر بدقسمی تیسان کوئی موسیقی سو مسکر اب اس وقت بات یہ نہیں ہے کہ جمہور کشمیر میں کیا ہو رہا ہے جمہور کشمیر میں تو ہم پچھلے چار پانچ سار سے ظلم و ستم تو سہر ہیں ہمارے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے بلکل فرمیلیس چارجز پر کچھ ہوتا نہیں ہے تو کسی کو بولتے ہیں ہائیبریڈ ملیٹنٹ ہے کسی کو بولتے ہیں وائٹ کالرڈ ملیٹنٹ ہے کسی کو بولتے ہیں اوچی رکھلی اور یہ تو ہم سہر ہیں اگر کسی گھر میں ملیٹنٹ بز جاتا ہے مکانوں کے مکانوں کو اورا دیتے ہیں ہماری نوکلی فیڈا کا ہماری زمین فیڈا کا ہماری ریگ باجری کیلئے بھی باہر سے چھکے دار آتے ہیں ہمارے جو یہاں بڑے بڑے چھکے ہیں اس کے لئے باہر سے چھکے دار آتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے بلکل ہمیں بے پس اور بے تیار کر گئے مگر اس سے زیادہ حالات اس وقت ہمارے ملک میں ہیں جہاں مسلمانوں کی عبار دن پر دن دن پر دن حملے ہو رہے ہیں ہماری مسجدیں اب تو تاج مہل کی بھی بات ہو رہی ہے اس سے بڑا افسوس کیا ہوگا وہ تاج مہل جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی شان و شوقت اور بھی زیادہ مانی جاتی ہیں کہتے ہیں اس کو بھی مندر بنو میں آج یہاں سے اپنے تمام جو ہمارے مسلمان بھائیں ہیں پورے ملک کے اندر ان کو انتجا کرتی ہوں ان کو گزارش کرتی ہوں کہ اگر اس ملک میں امن قائم رکھنے کے لئے یہ ہماری مسجدیں لے جائیں ان کو بلے ایک ہی بار لے جاؤ یہ آج بابری مسجد کو اس کو توڑو کال بارہ ناسی پرسو تاج میں ہے اس کے بعد کوئی اور مسجد یہ مت کرو ہمارا کیا ہے مسلمانوں بھائی ہے ہم جہاں سجدہ دیتے ہیں اللہ وہی پر ہوتا ہے وہی مسجد ہمارے لئے بن جاتی ہے اس لئے میرا یہ ماننا ہے آج بھی ہمارے ملک کو سمجھنا چاہیے جو حالہ سری لنکا میں ہوئے آپ نے دیکھا سری لنکا میں کیا ہو رہا ہے کیوں وہ ہو رہا ہے کیونکہ وہاں بھی انہوں نے مذہب کا کاڑ کھیلا وہاں بھی انہوں نے مذہب میں آپس میں لڑائی جنگ کی اور پانچ آٹھ سال ایک ہی وہاں پرائم نسٹر اور ایک ہی وہ جو ایک ہی گر کے لوگ جو ہیں راج کرتے رہے ہیں جس طرح یہاں پہ اور یہ بھی ہندو مسلم کا جگڑا کرواتی ہے ہماری ایکانومی ڈاؤن ہے آپ سب کو یہ حیرانگی ہوگی سوچ سنتے ہوئے کہ ہندوستان اتنا بڑا ملک گربت کے لحاظ سے پاتستان بنگلہ دیش نیپال سے بھی نیچے ہے نیپال سے بھی پیچھے جا رہا ہے تو میں یہ کہتے ہوں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو کہ آپ اپنی مسجدوں کو مت پگڑو ایمان کو پگڑو ایمان کو پگڑ کے رکھو مسجدیں لیتے تو لینے تو مگر ان کو خون خرابہ کرنے کا موقع مند ہو یہ وہی چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں آپ کو اقسائی میں آپ کی مسجد کے سامنے نعرے بادی کریں گے تاکہ آپ مشتیال میں آجاؤ اور پھر ان کو آپ کے گھر اڑھانے کا آپ کے مکان اڑھانے کا موقع ملے گا اس لئے مسجدیں لینا چاہتے ہیں لے جائے تاج مہین کو لینا چاہتے ہیں لے جائے لال کیلئے کو لینا چاہتے ہیں لے جائے کتم نے کہت کیا کہلیں گے کیا کہلیں گے مغلو میں تو اس ملک کے چپے چپے میں اپنی اپنی ترکی کے جو نمونے چھوڑے ہوئے ہیں لے جانے تو سب کچھ مگر یہ جو ہندو مسلم کی لائل کر کے آپ یہاں کی مسلمانوں کو زدہ گوفت کر رہے ہو یہ نہیں ہونا چاہیے اس لئے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں کئی نہ کئی ہم جو کشمیر کے لوگ جو بھائی چارے میں کیا رکھتے ہیں یہاں ابھی بھی جاہے کم ہے زیادہ ہمارے سردار بھائی ہمارے کشمیری پندت بھائی ابھی آپ نے دیکھا اپارہ میں کشمیری پندت عورت بھگی کیسے سارا گاؤں وہاں اس کے پاس ہم نے ان کو دکھانا ہے بھائی چارے کیا ہوتا ہے جو کشمیری پندت آتے ہیں ہم نے ان کا استقبال کرنا ہے تاکہ پہلے ملک میں میسے چلا جائے کہ آپ جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ جمعہ کشمیر کے لوگ نہیں ہیں ایسا نہیں مانے کے اس لئے میں آپ سب کی شکر گزار ہوں تو یا ایواز تو یبوزمیئے کا میشو امیر کی تو اگر یونی پارٹی مضبوط چارے ملک میں جس طرح کے حالات بنے ہیں اس کی طرف نہیں دیکھنا ہے مسلمانوں کو متحد ہونا ہے اور جکاس کا جمعہ کشمیر کی عوام کو انہوں نے کہا کہ بائی چارہ قائم رکھا ہے یہاں پہ ہندو مسلم سکھ اتحاد جو ہے اس کو قائم رکھنا ہے ہمیں ہندوستان کے عوام کی طرف نہیں دیکھنا چاہئے کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے ملک سے لے کر دنیا کے حالات پہ بھی محبہ مفتی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی عوام جو ہے وہ سری لنکا سے سبق سیکھے کیونکہ سری لنکا میں بھی نیشنلزم کی پھٹکار ایسے لگی کہ اب سنبھلنا مشکل ہو رہا ہے محبہ مفتی نے کہا کہ عوام کو چاہیے جو ہندوستان کی عوام ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ سری لنکا کے حالات دیکھے کیا کچھ سری لنکا میں ہو رہا ہے اور ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ مائنورٹیز کے ساتھ اس کے لیے اشارہ دیتے ہیں محبہ مفتی نے کہا کہ عوام کو آگے آنا چاہیے اور ایک بائی چاری کی ایک بڑی مثال قائم کرنی چاہیے دیکھیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ جو اسی طرح ہمارا جو ملک جلتا رہا کہ کسی نے بھی بات کی نہیں ہوتی سریشن چارجز لگائے جاتے ہیں کوئی اکبار والا کچھ لکھتا ہے تو سریشن چارجز لگائے جاتے ہیں کوئی سٹوڈنٹ کوئی بات کرتا ہے تو سریشن چارجز لگائے ایکٹیوز بات کرتا ہے پولٹیشن کی تو بات ہی نہیں ہے اگر یہ اس کو روکیں گے نہیں ابھی تو جو حالات اس وقت سری لنکا کے ہیں اس سے بہتر ہمارے حالات ہو جائیں گے کیونکہ وہاں بھی یہ جو انہوں نے ہائپر نیشنلزم کا نعرہ چڑھ رہا تھا بودھسٹ اور اسلین اور کرسٹین ان کو آپس میں لڑایا جا رہا تھا اور آل آپ نے دیکھا اس کا کیا حال ہے میں امید کرتی ہوں کہ ابھی ہمارے ملک میں جو لوگ جو سرکار میں بی جے پی یہ ہوش کے ناخن لے گی ناظرین ادھر بات کریں راجعوری کی حوالے سے تو راجعوری کے مہرہ علاقے میں آئے صبح ایک مسافر گاڑی کو حادثہ پیش آیا حادثے میں چھبیس کے قریب مسافر زخمی ہوئے ہیں جن کو علاج و مولجا کے لیے میڈیکل کالیج راجعوری منتقل کیا گیا سارے زخمی کی حالت بہتر بتائی جارہی ہے ڈاکٹرز کے مطابق جو زخمی ہوئے لوگ ہیں ان کی حالتہ بہتر ہوئی ہے ان میں صدار آیا ہے اور پولیس نے بھی اس حادثے کو لے کر معاملہ کیا درج تحقیقات شروع کی اور بتایا جارہا ہے کہ تیز رفتاری کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا کیونکہ گاڑی کے جو سپیر تھی وہ کافی زیادہ تیز تھی جس کی وجہ سے ڈرائیور کے کابو سے باہر ہونے کے بعد یہ حادثہ پیش آیا سوا کہہ رہا ہے وجہ ہمیں جو انفارمیشن ملی کہ ایک بات جو پیڈی کی طرف سے ارجوری آ رہی تھی تو کھانڈلی کے نزدیک وہ روڈ پہ خود ہی ٹرکٹر لوگی جس کی وجہ سے چھبیس بندے جو ہیں وہ انجڈ ہوگے وہ سارے انجڈ جو ہیں ہم نے یہاں پہ جی ایم سی ارجوری میں شفٹ کی ہیں ایز پر ڈاکٹر جو ہیں وہ سارے اوٹ آف ڈینجرے ہیں ابھی تو باس میں تقریباً تیس سے باتیس بندے جو ہیں وہ تھے موقع پہ جا کے ہم نے سب کو امیجنٹلی شفٹ کیا پوری روڈ کلیر کرا کے ایمبولنس میں کیا ابھی سارے لوگ جو ہیں اوٹ آف ڈینجرے ہیں ہم نے باس کے ڈرائیور کے خلاف جو ہے ایف آئی ارجسٹر کر دی ہے باس جو ہے سیز کر لی اور ڈرائیور کو بھی جو ہے ہم امیجنٹلی ارسٹ کر لیں گے ابھی ہمارے پاس جو پیشنٹ جو بس اکسیڈنٹ ہوئی ہے سوہ گیارہ مجھے کے قریب ابھی ہمارے پاس جو ہیں چھبیس پیشنٹ جو پہنچے ہیں چھبیس کے چھبیس جو ہیں وہ سٹیبل ہیں اور ایس پر انفرمیشن آپ پولیس کے مطابق جو اس میں پیشنٹر بتائے گئے تھے وہ تیس کے قریب بتائے گئے تھے پر ہمارے پاس جو ہیں وہ چھبیس پہنچے ہیں اور سب کا علاج جو ہے چال رہا ہے پر ابھی کسی کی کنڈیشن جو ہے وہ کریٹیکل نہیں ہے ناظرین سری نگر کی بات کرے تو ناکس ٹرافک نظام کو لے کر پہلے ہی اگر سرکار نے اقدامات اٹھائے تھے اور جو رامباگ فلائور تعمیر کیا گیا تھا اس سے چاہر بہتری تو آئی ٹرافک نظام میں کیونکہ زیادہ ٹرافک جام نہیں رہتا ہے اور جو عوام ہے اس کو بھی اب کافی زیادہ راحت مل رہی ہے مگر جو سسٹم بنا ہوا ہے جس پلان کے تحت یہ فلائور بنا ہوا اس کو لے کر عوام جو ہے وہ کہی نہ کہی ناراضگی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ اگر ہم سولینم بازار سے لے کر بات کرے جہاں کی چوک تک تو فلائور کے دائیں بائیں بازار بھی لگے ہوئے ہیں بازار بھی سجدے ہیں تو فلائور کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ جو ہی بارشیں ہوتی ہیں تو فلائور کے اوپر سے ایک ڈرینیس سسٹم ہونا چاہیے تھا اور پھر وہ کہیں سے نکل کے ایک بہتر طریقے سے نیچے سے آ رہا ہے سڑکو پہ آ رہا ہے اور جس کے جو دائیں بائیں بازار لگتے ہیں ان کو بھی دکانداروں کو بھی مشکلات ہو رہی ہیں اور جو رہاگیر ہے چلتے رہاگیر ان کو بھی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمارے ساتھی عرفان فازل کے ساتھ کئی دکانداروں نے اس معاملے کو لے کر بات کی کہ پلائور تو بنایا گیا تھا مگر بہتر طریقے اور ایک اچھے سسٹم کے تحت اگر بناتے تو زیادہ ہی اچھا رہتا اس کے تو چھتی ٹپک رہی ہے اتنا پانی اس میں جمع ہو رہا ہے کہ بعد میں جو بھی گاڑی سپیڈ سے آ رہی ہے سارا پانی نیچے دکانداروں کے یا تو دکانوں میں چلا جاتا ہے یا تو راہ چلتے سٹوڈنٹ ہوگا یا کوئی کالیج گوئینگ ہوگا یا کوئی آفیس جاتا ہوگا تو اس بچارے کے کبرو پہ جاتا ہے تو اس کا تو سب کچھ خراب ہو جاتا ہے آپ خود بھی دے سکتے ہیں کہ جیسے کہ یہاں سے الجی صاحب کا بھی کئی بار آنا جانا ہوگا یا ڈیزی صاحب بھی یہاں سے آتے جاتے ہیں تو انہوں نے بھی نوڈس کیا ہوگا کہ نئی واقعی یہاں پہ کھڑے ہیں مشکلات اور ساتھ ساتھ ابھی اگر دیکھا جائے تو کب سے آپ فریاد لگا کے بیٹھے ہیں اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی بات سنی جاری ہے دیکھئے دو ہزار آٹھرہ میں شروع ہویا اس کا کام ہم جان رہے ہیں کہ یہ ٹھیک بن رہا ہے عوام کے لیے عوام کی سہولیت کے لیے بڑھ رہا ہے مگر عوام کو پریشہ نہ کیا جائے کیونکہ یہ تو آپ خود بھی دیکھ ستے اس کے اوپر کتنے کھڑے ہو چکے ہیں اس کے ڈرینی سسٹم ہے ہی نہیں ٹھیک موجود ہے رام بھائی فلائیور کے بلکل اسی روڈ پر جہاں پر ایک سائٹ سے ٹرافک کی آوجہ ہی لگاتار جاری ہے لوگوں کو کافی آرام بھی ملا جب سے یہ فلائیور بنایا گیا مگر اب اس فلائیور کی حالت اتنی خست ہے کہ لوگ آئے روز چکایتیں کر رہے ہیں مگر اس پر کوئی گوھر و فکر نہیں کیا جا رہا ہے میں اپنے ویڈیو جنرلس جہاں سفر کرتے ہیں ہمارے الگی ساپی سفر کرتے ہیں مگر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت اس رام بھائیور کی حالت کتنی خست ہے کتنے موٹے موٹے گھڑے پڑے ہوئے ہیں اور کئی ٹائم سے لوگ فریاد کر رہے ہیں کہ اسے ٹھیک کیا جائے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین بات کریں گے سرنکوٹ پچھ کے حوالے سے سرنکوٹ پچھ کا جو ہوای اڈا ہے اس کے نزدیکی میں جو رہائیس پذیر لوگ ہے اس کے لیے ان کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے منصبل کمیٹی سرنکوٹ کی طرف سے حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ ائرپورٹ کے ایرگرد پچاس میٹر تک کوئی بھی تعمیراتی کام نہیں ہوگا یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے اور جن لوگوں نے تعمیراتی کام کیا ہے ان کے خلاف بھی منصبل کمیٹی سرنکوٹ نے کاروائی شروع کی ہے میرے نام سنجیو شروع ہے میں وائس پریزنڈ مصبل کمیٹی سرنکوٹ کاری رکھوں ہاں بلکل ڈیفینس کی طرف سے ایک ہمیں نوٹس آیا ہے اس میں یہ بتایا جیا ہے کہ ایل جی گروہ کے پاس رائٹ سائیڈ اور لف سائیڈ میں پچاس میٹر تک کوئی بھی جو اب کرسٹرکشن ہے وہ نہیں کرنی ہوگی جو بھی آدمی کوئی بھی کرسٹرکشن کرے گا یا کوئی رپیئر رینویشن کرتا ہے اس کو سب سے پہلے لوکل ملٹری اتھاری سے پرمیشن لینی ہوگی تاہی وہ ناظرین منصیات ایک بڑا ناسور بنتا جا رہا ہے جمہو کشمیر میں بھی ہے اور خاص کر اگر وادی کی بات کرے تو جمہو کشمیر پولیس متحرک ہے منصیات کے خلافہ اور آئی روز ہم دیکھ رہے ہیں مختلف علاقوں سے گریفتاریہ بھی عمل میں لائی جا رہی ہے اور جو بھی لوگ اس منصیات میں ملوث رہتے ہیں ان کے خلاف کاروائی بھی ہوتی ہے اور آج اب رضاکار تنظیمیں جو ہیں وہ مختلف دنوں میں اپنی طرف سے ریلیز کا انقاد بھی کر رہے ہیں اور عوام تک ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو آپ کے لوگ ہیں نوجوان ہیں ان کو منصیات سے دور رکھنے کے لیے آپ بھی سامنے آئے ہیں آج اسی طرح کی ایک ریلی کا انقاد سوپور میں جو وہاں کی رضاکار تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے اور جمع کشمیر پولیس اور محکم تعلیم کے اشتراک سے اشتراک سے ریلی کا انقاد کیا گیا ہے اس ریلی میں اس ریلی میں پولیس اہلکاروں نے اور سکولی بچوں نے شمولیت اختیار کی اور نعرہ دیا گیا ہے کہ جو نشا مقت کشمیر اس کے لیے ہمیں آگے آنا چاہیے اور نوجوانوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ منشاعت سے دور رہے نشے سے دور رہے اگر وہ نشے سے دور رہیں گے تو وہ اپنا بہتر مستقبل بنا سکتے ہیں دیکھیں میں یہ بول رہا ہوں کہ ہمارے ایفرٹس سوپور پولیس کے ایفرٹس تب تک کارگرد ثابت نہیں ہوں گے جب تک سوسائیٹی اس کے خلاف نہیں اٹھے گی پیرنٹس اس کے خلاف نہیں اٹھیں گے ہر ایک پیرنٹ کی ذمہواری ہے کہ اپنے بچوں پر دھیان دیں اپنے بچوں کو دیکھیں ان کے بہیوئر کو دیکھیں کہ کہیں کسی کی بہیوئر میں کوئی چینج تو نہیں آ رہی ان کا فرنڈ سرکل کیا ہے کہاں آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں انلی ڈرگز ہی نہیں ہے بہت ساری پرابلمز ہیں جس میں ہماری سوسائیٹی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے مبتلا ہو رہے ہیں وہ آپ کو خوبی جانتے ہیں کہ بہت سارے وابال ہیں یہاں پر ڈرگز ہی ایک وابال نہیں ہے بٹ آلٹیمیٹلی میں یہی چار ستون ہیں جو چار جو ہمارے امپورٹنٹ ستون ہیں جس سے ڈرگ جو ڈرگ ٹریفیکنگ جو ہے جو رک سکتی ہے بڑھنے سے جو آگ بڑھ رہی ہے یہ رک سکتی ہے اس میں جو امپورٹنٹ رول ہے وہ پلیس کا ہے جو گورنمنٹ فورسز ہے ہماری گورنمنٹ ایجنسیز ہے ان کا ہے ناظرین لیفٹننگ گورنمنٹ انتظامیہ نے فیصلہ لیا تھا کہ جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اب لوگوں کے سرکار کے پاس نہیں آنا ہوگا بلکہ سرکار جو ہے انتظامیہ جو ہے وہ لوگوں کے پاس جائے گی اور مختلف پروگرام کا انقاد کیا گیا تھا پابلک آوٹریچ پروگرام بیک ٹو ویلیج اور بلاک دیوز جیسے پروگراموں کا انقاد کیا جا رہا ہے اور ہر جگہ جا کر جو انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں آج بھی زلہ بانڈی پورا کے سنبل سب ڈیوزن میں اسی طرح کا پروگرام ہونا تھا جس کے لیے تیاریاں کی گئی تھی اور ڈیوزنل لیول پہ بھی ایڈیشنل ڈیو کام جو تھے وہ آج کے اس پروگرام میں مہمانی خصوصی کے طور موجود تھے مگر لوگوں کی اچھی خاصی تعداد پروگرام میں شامل رہی مگر جو زلہ انتظامیہ سے وابستہ افسران تھی وہ گیر حاضر رہے آج کے اس پروگرام سے جس کو لے کر عوام نے زبدس گم گصے کا ایزار کیا عوام کا کہنا ہے کہ کافی دور دور سے لوگ آئے تھے اس پروگرام میں شمولیت کرنے کے لیے اور اپنے مسائل جو ہیں وہ سرکار کے سامنے رکھنے کے لیے انتظامیہ کے سامنے رکھنے کے لیے اور جن افسروں کے ساتھ ان کو بات کرنی تھی جن کے سامنے اپنے مسائل رکھنے تھے وہی افسر آج کے اس پروگرام سے غائب رہے میڈیا نمائندوں نے ایڈیسنل دیوکام کازی سرور سے یہی پوچھا کہ پروگرام کائنی کا تو کیا گیا تھا تیاریاں مکمل ہوئی تھی مگر افسران کی گیر موجودگی کے لیے کیا کچھ ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے اس پہ کازی سرور کیا کہہ رہے ہیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں ہم ہر بدوار کو ہم بلاگ دیوس آرگنیز کر رہے ہیں گورنمنٹ کی ہدایت سے یہاں پہ یہی بلاگ دیوس کا آپ کو پتہ ہی ہے اتنی آرگنیز آپ دو سال سے کر رہے ہیں ہم بلاگ دیوس کا یہی ہے جو بھی لوگ ان کے ریڈرس گریوینس ہو ان کا ریڈرس وہیں پہ ہو جائے یا ہم کم سے کم ریڈرس پوری طرح نہ ہو جائے کم سے کم ان کی جو گریوینسز ہیں وہ ہماری نوٹس میں آئے اور یہ ہے کہ مطلب انڈیجوالی لوگ ورنہ تحسل آفیس جاتے بیڈیو آفیس جاتے دسٹرک آفیس دی سی آفیس یا باقی دفتران اگریکلچر کے ہاں اس کے مناب مطلب وہاں پہ پھر اس کا ریڈرس ٹھیک سے ہو نہ ہو تو آن سپارٹ اسی لئے ہم نے یہ آرگنیز کیا تھا بلاگ دیوس ہو تاکہ وہ اپلیکیشن جو ان کی داد داد ہو جو ان کے دل میں ناظرین پینے کے پانی کے حوالے سے مختلف علاقوں سے لوگ شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ ان کو صحیح طریقے سے پینے کی پانی کی سپلے نہیں مل رہے ہیں چاہے ہم گاؤں دیہات کی بات کریں یا شہر کی بات کریں تو مختلف علاقوں سے آئے روز احتجاج ہوتے رہتے ہیں آج سری نگر کے شہر خاص کے زندر محلہ حبقدر علاقے میں بھی آج جو لوگ وہاں کی مقامی آبادی ہیں عورتیں ہیں وہ سڑکوں پہ آئی تھی انہوں نے احتجاج کیا تھا کہ علاقے میں لوگوں کو پینے کی پانی کی قلت ہے کافی وقت سے پینے کی پانی جو صحیح مقدار میں ملنی چاہے تھے وہ نہیں مل رہی ہیں اگرچہ معاملہ جو متعلقہ حکام کی نوٹس پہ بھی لائے گیا تھا مگر آج تک کوئی کائروائی انجام نہیں دی گئی ناظرین جمہو کشمیر خاص کر وادی کی بات کرے تو ریل سروس کو لے کر اگر بات کرے تو اعداد شمار کی مطابق ابھی تک یہ ریل سروس خسارے میں چل رہی ہے محکم ریلوے کی طرف سے اگزامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اس کو خسارے سے کیسے باہر نکالا جائے اور جو سب سے بڑا قدم ہے وہ اب ریل سروس کو پاور سپلے کے ذریعے چلانا ہے اس کے لئے محکم ریلوے کی طرف سے کام ہو رہا ہے اور بازر طور پر ایک گریڈ سٹیشن تعمیر کیا جا رہا ہے بڑگام ریلوے سٹیشن کے پاس اور اب کچھ دنوں کے بعد ہی وہ مکمل ہو کے اس کو شروع بھی کیا جائے گا اب ریل سروس جو ہے وہ پاور کے ذریعے یہاں پہ چلے گی اور خسارے سے نکلنے کے لئے کیا کچھ انتظامات کیے جا رہے ہیں جنرل منیجر نوردن ریلوے آشتوش گنگا کے ساتھ ہمارے ساتھی محمد اشرف نے بات کی ان سے پوچھا کہ ریلوے محکمے کو خسارے سے نکلنے کے لئے خاص کروادی کی بات کر یہاں سے تو کیا کچھ انتظامات ہیں پاور کے ذریعے کب یہاں سے جو سروس ہے وہ شروع کی جائے گی اور جو لوگوں کے جڑے مسائل ہیں محکمے ریلوے کے پاس ان کے لئے کیا کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کا کیا کہنا ہے ہم آپ تک پہنچا ہے دیکھیں یہ جو اودمپور شرینگر بارہ مولا ریل لنک پروجیکٹ ہے یہ بہت مہتوپون بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے جس کا سبھی پورا بھارت دیش بہت بے سبری سے انتظار کر رہا ہے اس کاری میں سینکشن تو کافی پہلے ہوا تھا لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بیچ کے کئی سالوں تک اس میں پی آئیل کے بجے سے قریب آٹھ دس سال کا اس میں سمیہ کا نقصان ہوا اور دوہزار سولہ کے بعد سے اس میں کاری میں پرگتی آئی ہے اچھی طرح سے سپیڈ پکڑی ہے ہمیں آشا ہے کہ اگلے سال میں ہم اسے کاری کو پورا کر سکیں گے اور کافی کاری پورا ہو گیا ابھی کچھ ڈیفکلٹ سپورٹس ہیں جہاں پہ کاری میں ابھی چل رہا ہے جیسے ایک ٹینل نمبر ون ہے اس میں کاری چل رہا ہے ٹینل نمبر فورٹین ہے اس میں کاری چل رہا ہے بنیحال کے پاس ایک ٹینل ہے اس میں کاری چل رہا ہے اس کے علاوہ کچھ بریجز ہیں جو کمپلیٹ ہونے ناظرین در بات کرے شیخ مالا سنڈو اچھپل کی عوام بھی سڑک کی خستہالی کو لے کر پریشان ہیں کافی وقت سے سڑک پہ مرمت کا کام نہیں ہوا ہے اگرچہ کئی بار متعلقہ محکمے کے پاس لوگوں نے فریاد بھی لکھ گئے ہیں مگر کوئی کاروائی آج تک انجام نہیں دی گئی ہے پھر سے ایک بار انتظامی سے گزارش کی گئی ہے کہ یہاں کی عوام کی طرف بھی تواجی جائے اور اس سڑک پہ مرمت کا کام شروع کیا جائے موسین موسے کے بعد اووو، ِ ٹاۂ موسین برای موسیل کرنی کے آر لئے plea ٹسک پہ ہوا ہے ٹسک پہ نلے موسیل بھی تن چھوڑ شوڑیا موسیل بھی چین flying 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 benefiting چلے ناظرین اس کے ساتھ ابھی تک کے سپیشل ریپورٹ سے اپنے مزبان کو اس وعدے کے ساتھ دیجئے اجازت آپ اپنا خیال رکھیں گے ہمیں اپنی نیک دعاوں میں عاد رکھیں گے اللہ آپ کا ہمارا سب کا حافظ و ناصر